ہلو دوستو ایک بار پھر سواگت ہے میرے چینل میں آج میں اگن ایک نیا جاب اپ ڈیٹ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں میں کنٹریویس جاب سیلیٹ ایک نیا نیا ویڈیو بناتا رہتا ہوں جس میں آپ کو میں ہر لوکسنر پہ کہیں کہیں جاب آتا ہے جو بھی کمپنی میں اچھے کمپنیوں میں جاب آتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بناتا رہتا ہوں تو آج پھر اگن ایک کمپنی میں جاب اپ ڈیٹ آیا ہوا ہے جس میں ہم لوگ باتیں کریں ایم بوس ایم بوس کمپنی کا رہم رہنے والا جس میں کیا سیولی انجین سے کافی ساری ویکنسی رہنے والی ہے اور اس میں جو اس کا جاب لوکیسن رہنے والا ایکچھلی یہاں پہ دیکھ پائیں گے اس کا جاب لوکیسن ایکچھلی یہ حمدہ باد یعنی گجرات لوکیسن یہ رہنے والا ہے پورا ٹھیک ہے تو یہ اس کا جاب لوکیسن ایک کمپنی ایم بوش کسٹرکشن پرائیوٹ کمپنی کا نام رہنے والا ہے ٹھیک ہے تو اچھلی پوزیسن کی بات کرتے ہیں کون کونسا پوزیسن ہم لے والا ہے پہلا اس نے پوزیسن ہے وہ کہا ہے جنرل منیجر پرجیکٹ اور منیجر پرجیکٹ اور منیجر پلانیگ اور بیلیگ سب ہی جو بھی اوپر کے تین چار پوشٹوں کیا ہے ہائر پوشٹ کے لیے رہنے والا ہے ٹھیک ہے اب اوپر کے نیچے گئن سینئر انجینئر پرجیکٹ اور کیو ایک کیو سی انجینئر پر آنے والا ہے ٹھیک ہے ای سینئر سٹوار ویسر ایار پی ایکسپرینس اور سیپٹی اسٹر ورد یعنی جو بھی سیپٹی سیڑی کینسی اس میں چیز لکھا ہویا پہ سینئر سٹوار ایار پی ایکسپرینس یعنی یعنی جو بھی ایار پی سے لیٹ اپ کو سپٹیر ہوتا ہے وہ آپ کو ورکنگ میں آنا چاہیے ملو آپ کو چلانا آنا چاہیے اس سے لوگوں نے لڈی کیا ہوا میں بول دیا آپ کو کہ اسٹور کا جو بندہ رہے گا اس کو ایر پی کا ایکسپریئنس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور سامنے ورکنگ ایکسپریئنس میں انسان ہے اس میں یہ کتنا کس کے لیے کتنا ایکسپریئنس چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی ایکسپریئنس کے بھی تھے جو بھی میچ کر رہا وہاں پر آپ سیدھے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے بھی یہاں پر نیچے میل ایڈی دیا ہوئے جیسے آپ دیکھ پائیں گے یہاں سے مرک کر دیتا ہوں تو یہ میل ایڈی ہے وہاں سے جیٹلی جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں جو بھی پوزیسن ہو سکتا آپ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہ رہا ہے تو سیور جا کے ایک بار اپلائی کریے ٹھیک ہے اور اس کی اپلائی کر سکتے ہیں یہ دھان رکھئے جو بھی آپ کو جیٹلی چاہیے تو یہاں پر نیچے موبائل نمبر دیا ہوا اچھلی ہے تو وہاں سے موبائل نمبر سے بھی جا کے اٹلی چھے کچھ بھی کنپرمیسن چاہیے چاہیے جو بھی چھے وہاں سے آپ پوچھ سکتے ہیں